بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اہم ترین کیسز میں جو عام شہری کی درخواستیں ہوتی ہیں اس کو ہمیشہ سیریس لیا کریں اہم ترین کیسز میں جو عام شہری ہوتا ہے وہ کوئی عام شہری نہیں ہوتا وہ کوئی خاص شہری ہوتا ہے ورنہ آپ دیکھیں آج ایک درخواست دائر ہوتی ہے اور کل سماعت کے لئے مقرر ہو جاتی ہے یہ اکثر ہم عام شہریوں کے درخواستوں میں اکثر دیکھتے ہیں ورنہ یہاں پر کس کی یہاں تو خواست کی درخواستیں نہیں لگتیں سامات کے لیے بینچ نہیں بنتے یہاں پر عام آدمی ایک عام شہری کی اگر فرض کریں ایسا درخواست لگ جائے تو اس کا مطلب وہ خاص معاملہ ہے بہت دن سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہمیں چیف جسس قاضی فائزہ صاحب نے منع کر رکھا ہے اس موضوع پر بات کرنے سے کہ سوال ہی مت اٹھائیں میڈیا پر کہ الیکشن نہیں ہو رہے لیکن اسلامباد میں چیف کوئی ہمیں مسلسل رہتی ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے اب الیکشن کا وقت پر آٹھ تاریخ ہونا اس پر پرائیم ایسٹر نے بھی کہا ہے کہ جی اس پر کوئی جو ہے وہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ آٹھ پر بھی کوئی الیکشن ہو رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے پھر جو آج ہوا ہے آج ایک عام آدمی ایک عام آدمی نے آج اسلام ایسے کوڑ میں درخواست دائر کی کہ جی الیکشن کو الیکشن کمیشن کو الیکشن کا شیڈول جاری کرنے سے روکا جائے آج یہ درخواست دائر ہوتی ہے آج اس کو ڈائری نمبر لگتا ہے آج ہی وہ سماعت کے لئے مقرر ہو جاتی ہے آج بینج تشکیل پاتا ہے کل اور لمبی تاریخ بھی نہیں پڑتی کل ہی یہ سماعت کے لئے مقرر ہو گئے چیف جسٹس آمی فاروق صاحب کل اس پر سماعت کرنے کے لئے جا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ جسے سامر فاروق صاحب کی عدالت میں سماعت کے لئے کیسے مقرر ہو گئی درخواست اور یہ کون ہے عام شہری جس کی درخواست یہ سماعت کے لئے مقرر ہوئی ہے تو یہ بہرحال اب کل ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس پر کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے جو عام شہری کا وکیل کون ہوتا ہے اسے ہی پتہ جلے گا عام شہری کا وکیل کتنا تگڑا ہوتا ہے اگر تو عام شہری کا وکیل تگڑا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت اہمیت کا حامل کیس ہو گیا اور پھر اس پر دیکھنا یہ ہے کہ سامر فاروق صاحب اس پر کیا کرتے ہیں اس وقت دیکھئے اگر الیکشن کا التواہ ہوتا ہے کسی ایک عام شہری کی درخواست پر تو یہ بہت بڑے اس قوم کے لئے ایک کرائسس وری سیچویشن ہوگی کیونکہ اس قوم کو الیکشن کی ضرورت ہے اس وقت جتنے پاکستان میں کاروباری حضرات ہیں مختلف سیکٹر سے تعلق ہمائے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں تو معاملات آگے بڑھیں الیکشن ہوں تو پولیسی آئے بیلڈرز رکے ہوئے ہیں ریال سٹیٹ کے لوگ رکے ہوئے ہیں باقی ڈپارٹمنٹ شعبوں کے لوگ رکے ہوئے ہیں کہ نہیں حکومت آئے گی یہ پولیسی دے گی تو پھر ہی کچھ کریں گے وہ کیا پولیسی کنسٹرکشن ہوا سے لے کر آتے ہیں پھر ہی پیسے جو ہم اس میں لگائیں گے تو ایک طرح سے ایک انجماد ہوا ہوا ہے اور یہاں پر عام شہری درخواست دائر کر رہا ہے کہ جی الیکشن سے کو کا شیڈول جاری کرنے سے الیکشن کمیشن کو رکھا جائے اب اس عام آدمی کی درخواست کس طرح سے سماعت کے لئے مقرر ہوتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا یعنی کل کے ہیرنگ کے بعد آگے کیا ہوتا ہے پھر اس کی سماعتیں آگے کس طرح سے جلتے ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا اسی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ کتر کو جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ نوازشید صاحبہ چودی شجاعت کی آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کو بھی احمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے پھر ایک ملاقات ملاقات آصر زرداری اور مولانا فضل عمان کے درمیان بھی ہونے جا رہی ہے اس ملاقات کو بھی بڑی احمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے تو اچانک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتوں میں بھی تیزی آگئی ہے یہ دوئی صورتوں میں ہو سکتی ہے یا تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ملاقاتیں ہو سکتی ہیں کہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں اب کیا کرنا ہے کون سی جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے مولانا فضل عمان صاحب وہ کل تو ہو گیا تھا جواب اب وہ آصر زرداری سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں میں نے کل بھی کہا تھا مولانا فضل عمان صاحب کو کہ جب آپ کو کسی نے مصبت جواب دینا ہوتا ہے وہ موقع میں دیدے دول ٹرخاتا نہیں ہے جیسے آج ہوا ہے آج چودر شجوات نے ان سے کچھ مانگا نواز شرم نے تقریباً ان کو دے دیا یہ نہیں کہا کہ بیچے ہیں بیٹھیں گے فیصلہ کریں گے یہ ہوتا ہے انکار کی صورت لیکن چودر شجوات سے آج ہوا ملاقات ہوئی ہے چودر شجوات صاحب نے پانچ سیٹیں مانگی ہیں اور اتنا یہ ہے کہ نواز شجو صاحب نے ان کو گو ایڈ دے دیا ہے تقریباً چیزیں فائنل ہو گئی ہیں دو قومی اسمبلی کی سیٹیں مانگی ہیں نواز شجو نے پانچ اور تین جو ہیں وہ قومی صوبائی اسمبلی کی مانگی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان پانچ سیٹوں پر دو قومی اسمبلی اور تین صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر آپ بندہ کھڑا نہ کریں ہمارے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ کر لیں یہاں پر جو ہے وہ ہمیں لڑنے دیں ایک یعنی دو نیشنل اسمبلی کی سیٹ جس میں سے ایک چودی سالک کی ہے اور دوسری تارک بشیر چیما کی ہے یہ دو سیٹیں نواز شریف میں مانگی ہیں تارک بشیر چیما اور چودی سالک اور پنجاب اسمبلی سے انہوں نے چودی شافے کے لیے سیٹ مانگی ہے ایک دو سیٹیں اور بھی ہیں چودی شافے کو وہ چاہتے ہیں کہ جی پنجاب اسمبلی کا ممبر بنوائے آئندہ دنوں میں بندہ کو وزید شزیر بن جاتا ہے تو چودی شجاعت کو لیے پنجاب اسمبلی اور چودی سالک کے لیے نیشنل اسمبلی اور تارک بشیر چیما کے لیے بھی نیشنل اسمبلی یہ چودی شجاعت صاحب نے مانگی ہے یہ تصویریں بھی اس کی جاری ہوئی ہیں اور اس ملاقات کی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے اور یہ ملاقات جو ہے وہ ہمیں اب تک کی جو خبریں ہیں اس کے مطابق کیسا لگتا ہے یہ ملاقات نتیجہ خیز رہی ہے اور چودی شجاعت کو اس ملاقات سے فائدہ ہوا ہے تو لیکن اب میں پھر کہوں گا کہ مولانا فضل عمان کو ایک دفعہ پھر مایوس ہونے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ متعدد ملاقاتیں کر چکے لیکن ان کو مل کچھ نہیں رہا اس میں سے نون لگ ان کو دے کچھ نہیں رہی جب بدلے میں یہاں وہ کہتے ہیں جو کچھ میرا سب کچھ تمہارا میرا سب کچھ لے لو مجھے صرف صدارت دے دو پاکستان کی مجھے صدر بنا دو تو یہ جو انہوں نے مانگا تھا مولانا فضل عمان صاحب نے نواز شیف سے اس کے نتیجے میں نواز شیف زیادہ نے ان کو جھنڈی دکھا دی نواز شیف نے کہا کہ ہاں پارلیمان وجود میں آتی ہے پھر بات کریں گے پھر دیکھیں گے مطلب یہ کہ ان اچھے طریقے سے خوبصورت الفاظ کے ساتھ انکار کر دیا نواز شیف نے مولانا فضل عمان کو اور کہا کہ جناب یہ ایٹ ڈی بھی سوکھی کہل کوئی نہیں جیسے مانگ رہے ہو کہ آپ صدی 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 صدارت ہی مانگ لیے یعنی کوئی آپ بندہ کو وزارت مانگتا ہے آپ نے صدارت ہی مانگ لیے صدی صدی اور صدارت بھی اس وقت مانگ رہے ہیں جب ان کے پلے اپنے کچھ نہیں ہے یعنی مولانا فضل عمان صاحب اپنی ذاتی سیڈ جیتنے کی پوزیکشن میں نہیں ہیں اور صدارت مانگ رہے ہیں تو وہ کیسے کیا ہوگا ان کا تو وہ ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اچھا جناب عطا طارق صاحب نے آج کل جو عمران خان صاحب نے میڈیا کے رمائنوں سے باتچیت کی تھی وہ اب جب باہر آئی تو اس پر بہت سارے لوگوں کو بہت پریشانی لاحق ہے نون لیڈ کو بھی ہے یعنی یہ تھا کہ عمران خان اس سے گلوریفائے ہو گئے ہیں عمران خان کا بیانیا لوگوں تک پہنچ گیا ہے لوگ پھر چارج رب ہو گئے ہیں لوگوں کے اندر پھر ایک انرجی بھر گئی ہے لوگوں کو پھر جو ہے وہ عمران خان کا پیغام مل گیا ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس پر پرسوں ہمارے دوست بیٹے ترات میں اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی اب دیکھئے گا ریپورٹرز نے جس طرح سے عمران خان کو گلوریفائے کیا ہے اگلی مرتبہ ان ریپورٹرز کو اندر شاید جنہ جانے دیا جائے تو میں ان سے بھی کہہ رہا تھا کہ بھئی کیا گلوریفائے کیا ہے عمران خان نے جو باتیں کیے ہیں انہوں نے آگے باہر پہنچا دی ہیں مثلا ساکر بشیر سے آپ یہ توقع تو نہیں کریں گے ساکر بشیر گلوریفائے کر کے بتائے گا ساکر بشیر ایک پروپر پروفیشنل جنرلسٹ ہے اور اس بات سے لگی لپٹے رکھے بغیر کہ کس کو فائدہ ہو رہا کس کو نقصان ہو رہا وہ ریپورٹ کرتے ہیں اور ان کی بہت کریڈیبلٹی ہے ساکر بشیر کی اس حوالے سے ساکر بشیر صاحب نے جو کچھ بتایا ہے باہر آ کر عمران خان نے جو باتیں کی ہیں اس کے نتیجے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان گلوریفائے ہو گیا تو اس میں ساکر بشیر کا کیا قصور ہے یا اور باقی ہمارے احتشام وفاسی اور باقی دوستوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے آ کر بتایا کہ میڈیا کے نمائندوں سے عمران خان نے کیا باتیں کیے لیکن بہرحال عمران خان کے ساسے مخالفین ہیں ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور لوگوں تک پیغام پہنچ گیا اور یہی تو وجہ تھی کہ عمران خان کو عدالت میں نہیں آنے دیا جا رہا تھا کہ عدالت آئے گا لوگوں سے ملے گا بات کرے گا تو وکلا سے ملے گا تو بڑا مسرہ ہو جائے گا تو اب وہاں پر محدود لوگوں کو جیل میں بھیجا گیا تاکہ عمران خان کے ساتھ انٹریکشن زیادہ نہ ہو لیکن جو کچھ ہوا اس کے انتیجے میں آج عطا طرح صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر پیس کونفس کرتے ہوئے کافی اترازات اٹھائیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی باتوں کو میڈیا نے کیوں چلایا ہے پہلا اتراز انہوں نے میڈیا پہ کیا ہے کہ عمران خان جو باتیں کر رہے ہیں وہ میڈیا پہ کیوں چلایا ہے عمران خان کے لیے انہوں نے مجرم کا لفظ استعمال کیا حالانکہ ابھی ان پر فرض جرمائید نہیں ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرم ہیں اور انہوں نے کہا کہ سائفر کیس کا ٹرائل اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہو دور رہا ہے عمران خان باتیں دور آ کر جرم ریپیٹ کر رہے ہیں جرم ریپیٹ کر رہے ہیں تو جرم تو ابھی عمران خان پر ثابت ہوا رہی ہے اور ظاہر ہے اگر ثابت نہیں ہوا تو اس لیے عمران خان کے نزدیک کو جرم ہی نہیں ہے جب ان کے نزدیک کو جرم ہی نہیں ہے تو جرم کا ہونا تو ایک بات ہے جرم کا ریپیٹ ہونا تو دوسری بات ہو جائے گی یعنی جرم ریپیٹ کیسے ہوا عمران خان کہہ رہے تھے کوئی جرم ہوا ہی نہیں ہے عطا دارت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جرم ریپیٹ ہو رہا ہے تو ریپیٹ کیسے ہو رہا ہے اگر وہ ہوا ہی نہیں ہے تو یہ ثابت تو عدالت نہیں کرنا ہے کہ جرم ہوا یا نہیں ہوا ابھی تو فردہ جرم آئیت بھی نہیں ہوئی پھر وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو چاہیے تھا دیکھتے ہیں کہ اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے پھر میڈیا کیسے دیکھ سکتا ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی خلاف ورزی ابھی ثابت ہی نہیں ہوئی اگر ثابت ہو جائے تو چلیں میڈیا پر قدغہ نائد ہو جائے گی لیکن وہ میڈیا سے شکوا کر رہے ہیں کہ اوفیشل سیکرٹ ایٹ پر ان کا ٹرائل ہو رہا ہے اور اوفیشل سیکریٹ ایٹ کی خلاف ورزی ہو چکی ہے نہیں جناب عمران خان کا ٹرائل اوفیشل سیکریٹ ایٹ پر ہو رہا ہے لیکن عمران خان پر اوفیشل سیکریٹ ایٹ کی خلاف ورزی کا جرم بھی ثابت نہیں ہوا تو میڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا نے کیوں چلایا کیونکہ اوفیشل سیکریٹ ایٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان بغیر ثبوت کے ایک سوورن سٹیٹ یعنی یو ایسے پر الزامات لگا رہے ہیں ایک سوبرن سٹیٹ پر ایک اور سوبرن سٹیٹ ہے اس کا نام پاکستان ہے اس سوبرن سٹیٹ کی حکومت ختم کر دی جائے تو اس کی سوبرنیٹی پر کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن امریکہ کی سوبرنیٹی پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تو بڑی مزے کی بات انہوں نے کیا وہ کہہ رہے ہیں عمران خان بغیر ثبوت کے ایک سوبرن سٹیٹ پر الزامات لگا رہے ہیں تو چلیں جی دیکھتے ہیں کہ نظامات کا سلسلہ کہاں جا کے تھمتا ہے اچھا جی ہے بوشہ بی بی نے عدالت سے رجوع کی ایک اور معاملے پر لطیف خوزہ کے ساتھ ان کی ایک آڈیو لیگ ہوئی تھی انہوں وہ اپنے وکیل سے بات کر رہی تھیں اور وکیل سے بات کرنے کے ان کی آڈیو لیگ کر دی گئی تھی تو بوشہ بی بی نے اس آڈیو لیگ کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے اسلامت آئی کورڈ میں اور کہا ہے کہ جی یہ میری نیجی گفتگو کو ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے میری گفتگو میری آڈیو کول ریکارڈ نہیں کی جا سکتی اور اس پر پہلے بھی عدالتوں کے اندر معاملات ہیں اور بہت بحث بھی ہو رہی ہے کہ ایک شخص کی ذاتی زندگی کو ریکارڈ کرنا یہ اس کو انجاز دیتا ہے اور اگر کوئی کسی نے ریکارڈ کرنی ہے تو اسے لئے حکومت سے اجازت لینا پرائر پرمیشن لینا ضروری ہوتی ہے تو وہ اجازت جو ہے وہ نہیں لی گئی تو برشاہ بی بی نے سلامباد ہائی کورڈ سے رجوع کر لیا ہے آخری خبر یہ ہے کہ آج پاکستان تحریکی انصاف نے نائب صدور کا اعلان کیا ہے فردوس شمیم نکوی سینیٹر سیف اللہ عبرو قاسم خان سوری اور مشتاق غنی ان کوچاروں کو پیٹے نے اپنا مرکزی نائب صدر مقرر کیا ہے پاکستان تحریکی انصاف نے اس کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا ہے باقی باتیں رات لوں گی جازی جے اللہ حافظ